سب کیمپین کرنے جا رہے ہیں یوپی اور بینہ سرکشہ کے جائیں گے ہاں جائیں گے یہ سرکشہ پرائم کرنا ہماری یہ سرکار کی سمداری ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے سمیدھان میں رائٹ تو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اور ہماری جان کی قیمت فیلو خان رکبر اخلاق سے بڑھ کے نہیں ہے آپ جب سب کو سرکشہ دیں گے تو ہم انپی کو سرکشہ ملے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جان کی قیمت ان غریبوں سے زیادہ ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لڑکے کا گولی چلائے ہیں وہ کیسے رائیڈکلائز ہو چکے ہیں رائیڈکلائزیشن سے بھارت کی انیونٹی انٹیگریٹیو خطرہ پیدا ہوتا ہے اور جنہوں نے کل گولی چلائی وہ کونسی کتاب پڑھ کر رائیڈکلائز ہوئے عبدالعظام کی ایمنال زہری کی یا پھر سید خطوبی کتاب پڑھ کر رائیڈکلائزیشن ایک فریکٹ ہے جو ہم بی جے پی سے کہہ رہے ہیں انڈی اے میں آپ انڈی اے ون میں غلطی کر پھر غلطی کر رہا ہے یہ آپ کو نقصان پہ جائے گا جیس کو تو نقصان ہو بھی رہا ہے اور یو اے پی اے کیوں نہیں لگا گا اس کے اوپر جب ایک تخریل پر لگ سکتا ہے جب ایک فیس بوک پوس پر ایک میس کرکٹ میس کے اوپر لگ سکتا ہے تو یہ تو سٹنگ چار مرتبہ کا ایم پی ہے دن دھاڑے گول یہ چلا ہی نہیں اور صرف تی ناٹ سینٹ پہ بات ختم ہو جائے گی آپ کا کہنا کہ یہ لوگ صرف دو ہی لوگ ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یقیناً یقیناً کیونکہ یہ اتنا well planned طریقے سے ریکی پی گئی ہے ان کو معلوم تھا کہ اس ٹول گیٹ کے پاس گاڑیا روٹیں گی سلو ہو جائیں گی اور سالچے سات فیٹ کے فاصلے سے ہم اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا موت تو سب کو آئے گی کوئی نہیں بچے گا مگر یاد رکھیے اگر آپ گولی سے کسی کے آواز کو دبائیں گے تو وہ نہ جیس کے لیے اچھا ہے نہ پارلیمنٹریانز کے اچھا ہے بلکہ یہ ریڈکلائزیشن انار کی طرف لے گا ہے ایک آخری سوال آپ کی سپیچیز کو لے کر کے جیسے آپ بولتے ہیں کہتے ہیں ان سے وہ زیادہ ہم کیا بینڈ بازہ کی پاٹی ہیں ہم کیا کوئی گلوکار ہیں ہم کیا کوئی میزک لیا کر آتی اگر غیر خانونی ہے غیر سمیدانی ہے کمپلین کریے کمپلین کریے کہ آپ گولی چلائیں گے آپ جیسٹیفائی کریں کل میں کہوں گا کہ مجھے اچھاک سنگل کی بات پسندی ہمیں گولی مار دوں گا کون ہوتے آپ یہ ججز جوڑیشوری کس لیے ہے اچار دالنے کے لیے پولیس کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے ناشتے کے لیے ہے آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اگر ایک ہوئیسی مرے گا تو مرنا تم کو بھی ہے مجھے بھی ایک لاکھوں پیدا ہوں گے ہماری سوچ کو آواز کو نہیں جوا سکتے گولی سے